موسیقی 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 سجاد صاحب اگر ان کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کی جائے تو سر باتوں کی حد تک اور پریکٹیکل کی حد تک بڑا ڈیفرنس نظر آتا ہے اور یہ تو اس کو پتا ان کو پتا چل جائے گا جس طرح کا سیٹ اپ بننے جا رہا ہے اگر خان صاحب کو اگر یہ اکثریت دلاتے ہیں دو تہائی اکثریت سے اوپر لے کر جاتے تو پھر تو ٹوٹل ذمہ داری خان صاحب پر فکس ہو جائے گی کوئی ان کا یہ جواز بھی نہیں ہوگا کہ میں اس وجہ سے نہیں کر سکا یہ اس وجہ سے نہیں کر سکا اور ساری سیاسی جماعتوں کو اپنا منشور جو ہے اس کو ٹو کرنے کی ضرورت ہے اور آپ نے پیپس پارٹی کی بات کی تھی تو میں صرف یہ بتاؤں کہ پچھلی گورنمنٹ نے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا غریبوں کے لیے اس کی دنیا نے تو تعریف کی ہے ورڈ بینک نے تو اس مارڈل کو سراہا ہے اور چائنہ میں بھی اس کو کو کوپی کیا گیا ہے لیکن پاکستان میں لوگ اس پہ ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ یہاں پہ فیشن ہے کہ ایک پارٹی کو رگید رہا اور میں نے کراچی کی جب بھی بات ہوتی ہے کراچی پچھلے امجد اقبال صاحب اس بات کے گواہ ہے کہ پچھلے تیس سال سے اس کی جو شہری حکومت ہے وہ کبھی پیپس پارٹی کے پاس نہیں رہی اور شہری حکومت کے پاس عربوں روپے کا ترکیاتی بجٹ رہا ہے اور انہوں نے اگر وہاں پہ خامیہ ہیں سیوریج کی اگر کچرے کی اگر دوسری تو وہ بنیادی ذمہ داری مجھے اب یہ لگتا ہے کہ اب تو لوگوں کو خود بھی شعور آ چکا ہوئے کہ اب ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کے لیے کیا فیصلہ کرنا ہے اب تو وہ بات ہی ختم ہوگی ہے کہ کوئی محترمہ شہید زلف کارلی بھٹو کے پیچھے یا محترمہ کے پیچھے آنکھیں بند کر کے ووٹ پول کر دے گا اب تو لوگ اپنا اچھا برا سمجھنا شروع ہو چکے ہیں نہیں ان کے پیچھے بھی آنکھیں بند کر کے کوئی ووٹ نہیں کرتا تھا ان کی کارکردگی پہ ہی ان کو ووٹ ملتا تھا سر میں آنکھیں بند کر کے ووٹ بات کرنے کی تب بات کری ان کی شہادت کے باہر سے ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے بینظیر سے اگر ووٹ پیپلز پارٹی کو دیا ہے تو صرف بینظیر سے محبت کی وجہ سے تو بینظیر بھٹو پیپلز پارٹی کی جان تھی روحے روانت ہی آپ کیسی بات کرتی ہیں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ جیسے پوائنٹ ایفیو پہ یہ بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں نے اب تک اگر پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے وہ صرف وصرف محترمہ کی وجہ سے ووٹ دیا ہے یہ آپ کا خیال ہے اگر سیند میں دو دفعہ حکومت بنی ہے پیپلز پارٹی کی تو آخر اس کی کوئی پرفارمز تھی تو اس پہ ووٹ ملا ہوگا سر حیرت کی بات ابھی بھی مزدور ارکنسان کی بحالی کے لیے بات کی جاتی ہے لیکن انہوں نے اپنے صوبے میں کیا کی وہ بڑا کویسٹن ہے اگر ہم ان کے جلسوں کو اٹھا کر دیکھیں یا تقریروں کو اٹھا کر دیکھیں تو سر ان کے مطابق تو یہ لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں ترقی آ جائیں گی خواہ وہ نون لیگ سے ہوں اوخواہ وہ پیپلز پارٹی سے ہوں یا اوخواہ تریکی انصاف سے ہوں لیکن معذرت کے ساتھ تریکی انصاف کو سائٹ پہ پھر اس لیے رکھ لیتے ہیں کہ شاید ان کے پاس اس طرح سے اوڑا لیٹنا ٹائم نہیں رہا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کیا کرتی رہی اور اگر بالخصوص سندھ کی بات کی جائے تو سندھ کے عوام کے لیے کونسا اتنا اچھا کام کر دیا گیا آپ پیٹے ای کو سائٹ پہ نہ رکھیں اور پانچ سال ہی سندھ میں پیپلز پارٹی کے پاس تھے ان کو سب کو ہم نے دیکھنا چاہیے یہ بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے اس میں کہ منشور میں تو بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں لیکن عملی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نے بھی اس پر اس طرح سے عمل درامت نہیں کیا نائی مسلم لیگ نون وہ کر سکی جو کہ اس نے منشور دیا تھا پورے طریقے سے نائی پیٹی ای کر سکی خیبر پختونخواہ میں بلکہ جیسے سجاد انور صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کے دعوے میں اور حقیقت میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے اسی طرح سے سندھ میں بھی نہیں وہ کر سکی پیپلز پارٹی جو انہوں نے منشور دیا تھا یا جس طرح سے انہوں نے دعوے کیے تھے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں وہ خیبر پختونخواہ میں پیٹی ای کہتی ہے کہ ہم نے پولیس میں اصلاحات کی ان کے پاس اس سے آگے کہنے کے لیے سوائے اس بات کے اور کچھ میں خان صاحب میری بات سنیں ایک چھوٹی سی آپ بات سنیں آپ کی بات بلکہ ٹھیک ہے ہم نے دیکھا اس طرح سے ترکیاتی کام نہیں ہوئے جس طرح سے خان صاحب بات کر رہے تھے لیکن سر یہاں پر ایک ڈیفرنس پاکستان طریقہ انصاف کے پاس ایک ایج چھوٹا سا یہ آ جاتا ہے کہ جتنا گورنرز کا ٹائم دونوں پارٹیز کو ملا اس طرح طریقہ انصاف کے پاس نہیں رہا ہے نہیں کیوں وہ پانچ سال کے وہ ان کے کوئی چھوٹے دن تھے وہاں پہ وہ اتنے ہی پانچ سال تھے جتنے باقی جتنے شہروں میں یا جتنے ملکوں میں جتنے گھنٹے وہ دین ہوتا 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 ہوتنے ہی وہاں پہ تھا پانچ سال تو پورے ان کو بھی میرے نا پھر باقی جن لوگوں کے پاس آدھے سے ساتھ جن لوگوں نے پاکستان کو گوئرن کیا ہوئے انہوں نے پاکستان کیلئے کیا کیا ہے کرزیں بڑھاتی ہیں یہ کیا ہے انٹرنیشن لیول کیوں پر آج تک بات نہیں کر سکے ہم لوگ اپنی اپنے دفاع کے لیے آپ کو سمجھا جائے گی دیکھیں میں پچھلے پانچ سال کی بات کر رہا ہوں جس پانچ سال میں تینوں کی حکومت تھی اس کو آپ کمپیریزن کر کے دیکھ لینا اس میں کیا اوٹ پورٹ تھی کیا کارگردگی تھی میں تو یہ بات کر رہا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ اب میں نے کہا کہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ پانچ سال میں ہم نے پولیس میں اصلاحات کی بلکل ٹھیک ہے پولیس وہاں پہ یہ ایک تاثر ہے کہ وہ جناب غیر سیاسی ہوئی وہاں پہ انہوں نے اپنی مرضی سے کیا یہ تاثر ہی نہیں یہ پریکٹیکل بھی ہے لیکن اس کے بعد وہ دوسرا ان کے پاس منصوبہ وہ بلینٹری کا جس میں آپ کو پتا ہے کہ تقریباً انیس ارب روپے کی کرپشن کے چارجز اس وقت وہ فیس کر رہے ہیں سر مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ سر کے لوگوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی جو اب بھی بات کرتی ہے سجازتہ میں آپ کی طرف اچھا میں سجازتہ میں اس پہ کسی کو نہیں پتا کسی کو نہیں پتا اس لیے کہ آپ لوگ بغیر ریسرچ کے یہاں پہ سجازتہ میں آپ کی طرف پہ رہوں گی سجازتہ پلیس مازلت کے ساتھ الفاظ کا چناو ذرا اچھا کیا جائے سر پلیس میں آپ کو ہمبل ریکویشٹ کرنا چاہوں گی کہ الفاظ کے چناو کا خیال رکھا جائے اچھا میری عرض سننے میں جو کہنا کہا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح سے ہم کہتے ہیں خیبر پختونخواہ نے بھی حکومت میں اس طرح سے پرفارم نہیں کیا جس طرح سے انہوں نے منشور دیا تھا سندھ میں بھی پیپلز پارٹی اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکے اس کے باوجود کہ جو سجاد انور صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ آسپیٹل بنے اوکے وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ نے عوام سے وقت لیا آپ کو پتہ تو ہونا چاہے یہ کیا کیا ہے آپ پہلے بغیر جانے ہوئے مجھے بات مکمل کر لیں میں جو کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں پہ بہت سی لوگوں کی پرابلمز ہیں اس وقت بھی سندھ کے اندر اگر بہت سارے علاقے ایسے جہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس بہت سارے لوگوں کے پاس صحت کی سہولتیں نہیں ہیں اس کے باوجود بھی کہ وہاں پہ آسپیٹل بنے ہوں گے اس وقت کراچی بھی سندھ کا حصہ ہے وہاں پہ بہت سارے بیشمار مسائل ہیں وہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جواز پیش کر سکتے ہیں وہ جناب لوکل گورنمنٹ کا ایشو تھا نہیں وہ سندھ حکومت کا بھی ایشو تھا اور اس کو کرنا چاہیے تھا وہاں پہ کام جو کہ نہیں کیا گیا اسی طرح سے آپ اگر پنجاب میں آجیں پنجاب میں ڈیولپمنٹ ہوئی پنجاب میں مسلم لیگ نور نے کام کیا لیکن وہ ان کی پرائیٹیز شاید وہ تھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں انفرسٹرکٹر کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو تعلیم کے اوپر سیت کے اوپر ان کو روزگار کے اوپر ان کو بنیادی جو ضروری آتا ہے انسان کی ان کے اوپر کام کرنا چاہیے تھا جس کے اوپر شاید وہ نہیں کر سکے اسی طرح میرے اوبرال بات یہی ہے کہ کسی بھی حکومت نے اس منشور کے اوپر کام نہیں کیا وہ تحریکن صاحب ہو خیبر پکتوحہ کی بات ہو اگلے پانچ سال میں جو منشور دیئے گئے ہیں وہ بڑے خوبصورت ہے میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کے لیے بڑے اٹریکٹیو ہے لیکن عوام کو چاہیے کہ وہ یہ سوچ سمجھ کے یہ دیکھیں کہ کون ہمارے لیے اور یہ دیکھیں کہ ان کے لیے کس کے منشور میں زیادہ اٹریکٹیو ہے اور کون عمل درامت کر سکتا ہے تو اس کو وہ ووٹ دیں ایڈوکیٹ ارگے صاحب آپ سے پوچھا ساؤں گی کہ ہم پمفلٹ تو بڑے خوبصورت خوبصورت چھپوا دیتے ہیں ایک جلسے کی اوپر بڑا اچھا خاصا پیسہ بھی خرچ کیا جاتا ہے اور آل تو یہ بات کرنی پڑے گی کہ عوام کو خوش کرنے کے لیے ایک اچھی سی بریانی کا دیکھ کا احتوام بھی کر دیا جاتا ہے اتنا شعور آنے کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹس اپنے ووٹرز کے پاس جاتے ہیں اپنے حلکوں میں جاتے ہیں جب وہ ووٹ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے ان کے کنڈیڈیٹس کھڑے ہو کہ ان سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے اس حلکے کے لیے کام ہی کیا کیا اور آپ ووٹ مانگنے کے لیے آ گیا اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کی دفعہ پہ لوگ جو ہیں وہ اپنا چناؤ جس جس لیڈر کے لیے بھی کریں گے خواہ وہ پیپس پارٹی سے ہو خواہ وہ نون لیگ سے ہو خواہ وہ تحریک انصاف سے ہو تو کیا لوگ سوش سمجھ کے کریں گے میرا تو خیال ہے کہ اب لوگ کافی سوشنی سمجھنے لگتے ہیں باشاور ہوگا نہیں اب باشاور آگام ہوگا اور عوام کو بہرہ رلیف دینا چاہیے یہ جو لوگ آتی ہیں عوام کے بوٹوں سے آتی ہیں اور عوام کو رلیف دینا چاہیے اور عوام کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے جو ان کے منتخب کیے نمائندے ہیں ان سے سوال کر سکیں اور انہیں سوال کرنا چاہیے اور انہیں دو جواب دیں ہیں عوام کے ساتھ میں اور آئندہ بھی اگر وہ اپنا منشور دے رہے ہیں اور لوگ ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو انہیں انہیں مطمئن کرنا چاہیے اگر وہ لوگ مطمئن ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے انہیں بوٹ دے دیں گے اگر وہ خدا خاصا مطمئن نہیں ہوتے تو پھر وہ کیا ان سے لیں گے بات اتنی اسی ہے کہ عوام ہمیشہ عوام کی بات کرنی چاہیے ہم لوگوں کے رلیف کی بات کریں اس لیے کہ جو عام بندے کو رلیف ملتا ہے اثر رلیف تو وہی ہوتا ہے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسا رلیف ہو جو کہ ایک خاص اشوا فیہ کو مل رہا ہے یا کچھ چند لوگوں کو مل رہا ہے نہیں بلکہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیول پہ آکے ان کو رلیف اگر آپ لوگوں کے لیول پہ آکے رلیف دینے کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ پہ بہت سارے قویسٹنز کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان پانچ سالوں کے اندر تمام سبائی حکومتوں نے اپنے اپنے لوگوں کے رلیف کے لیے کیا کام کیا ہوسپٹلز سے جن کے تون نظر آتے ہیں تعلیمی سیکٹر کو اٹھا کے دیکھیں وہ بھی جن کا تون نظر آ رہا ہوتا ہے تو فیڈ برکیٹ صاحبہ اس سوالے سے کیا کہیں گے حکومتوں نے کام تو کیا ہے خیر لیکن اس میں یہ ہے کہ جیسے جیسے وہ کام کرتے جاتے ہیں آبادی بھی آپ کے ساتھ میں بڑھتی جاری ہے اس میں یہ ہے کہ جب تک کی آبادی کی جن پر قابون ہی ڈال دیتے اور اس کے علاوہ اس کے بارے میں نہیں سوچ گئتے اس کے بعد یہ ہے کہ جتنی مرضی کوشش کرتے جائیں جیسے جیسے وہ چیزیں بنائیں گے اتنی اتنی آبادی زیادہ بڑھتی جائے گی مگر میں پھر بھی سمجھتی ہوں کہ برحال اس لیول تک لوگوں کو رلیف نہیں ملا جتنا وہ دیزر کرتے ہیں سجاد انور صاحب وقت میرے پاس بہت کم ہے آپ سے پوچھتا ہوں گے کہ سر اگر ہم تمام صوبوں کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں یہاں پر میں کسی ایک پارٹی کی نافیور کی بات کر رہی ہوں نہ ہی کسی ایک پارٹی کو پوائنٹ کرنے کی بات کر رہی ہوں آپ پر بہت صرف پاکستانی عوام کی کی جا رہی ہے تو سر آئیزہ پاکستانی ہونے کے ناتے سب سے پہلا پاکستانی اس کے بعد آپ کسی اور کے سپوک پرسن بھی ہو سکتے ہیں آپ کو کتنا ریلیف ملا اور آپ کو کیا لگتا ہے پیسہ وقف کیا جاتا ہے یا ہیلتھ کے لیے وقف کیا جاتا ہے اس میں آپ آل موسٹ جو ہماری ڈیفیشنسی ہے وہ سیونٹی فائل پرسنٹ ہے ہم انفرچنلی بغیر جنگوں کے دفاعی امور پہ بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور ہم اپنی ڈیویلمنٹ کے لیے اور اپنے صوبوں کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے بہت کم پیسہ رکھتے ہیں سر انڈیا بھی یہی کر رہا ہے نہیں جی انڈیا کے ترقیاتی بجٹس جو ہیں آپ ان کا موازنہ کر لیں ان کی ایک ایک سٹیٹ کا اور پاکستان کے ذاتے جی بالکل سر آپ ان سے اگر موازنہ کر کے ریکھ لیں تو وہاں پہ بھی کافی علاقہ فرمات ہوتے ہیں سر آپ بغیر بغیر سرچ کے بات کرنی ہے سر سکنی سر آپ صرف مجھے لاش پتنا بتا دیں کہ آپ کتنا مطمئن رہے ہیں پاکستانی ہوتے ہیں آپ کو کتنا ریلیف ملے ہیں میں یہی بتا سکتا ہوں کہ آئیڈیل حالات کہیں پہ بھی نہیں ہیں لیکن اگر آپ موازنہ کریں ابھی ریسنٹلی بی بی سی نے انٹرویو کیا عمران خان سے اور اس کے بعد چیئرمین بلاول سے وہ لوگ چونکہ تیاری سے انٹرویو کرتے ہیں تو چیئرمین عمران خان صاحب بتا نہیں سکے کہ کترین یونیورسٹیاں بنائی ہیں وقت میرے پاس بہت کم ہے میری بات سنیں سر میں صرف وقت میرے پاس بہت کم ہے کلوزنگ کو جانے سے پہلے صرف اتنا مجھے بتا دیں کہ آپ کو کتنا ریلیف ملا ہے مجھے کیا ریلیف اتنا ہی ریلیف ملا ہے جس نہ آپ کو ملا ہے یا کسی دوسرے کو ملا ہے ناظرین پروگرام کا وقت بھی یہاں پر ختم ہوا چلتا ہے لیکن جانے سے پہلے ایک بات ضرور کہوں گی کہ اب کی دفعہ پر ووڈ پول کرنے سے پہلے ضرور سوچ لیجے گا کہ آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کے آنے کے لیے ان پانچ سالوں کے اندر کن لوگوں نے کتنا اچھا کام کیا اور آئندہ آنے والے وقت میں آپ کو کہاں سے کتنا ریلیف مل سکتا ہے اور کون بندہ پاکستان کی بات کرتا ہے اسی کے ساتھ اپنی میزون فائزہ بخاری کو اور میرے معزوز پینل کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات